مانینہ زبابتی مود ہے مانگ سنکھا 42 اور 45 میں بولنے کا موقع دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد ویسے شہاڑا ویدان سباک سیتر میں باندھوں کے پانی کے آوکھے تو ندی نہرو سے جوڑنے کے سمدھ میں میری ویدان سباک سیتر شہاڑا جلہ بھیلوڑا میں نمن باندھ ہیں جو پیجل ایم کسانوں کے لئے بہت مہت پورن ہے پھوکی آبان پھوکی آبان ساڑا ویدان سباک سیتر میں گرام پنچائت نیگڈیا کھیڑا میں بناس بیشن کی چندر بھاگا ندی پر نرمیت ہے باندھ کی کل بھراوک شمتہ 252.4 ایم سی اپ ٹی ہے اس باندھ سے ریل منگرہ سہاڑا کماریا تیسل کے کل پندرہ گاؤں کی تین تی سو چھپن ہیکٹر بھومی پر سچائی کی جا سکتی ہے باندھ کے اپسٹریم میں ہوئے دولپمنٹ کے کارن بھگت پندرہ برسوں میں باندھ کے جل آوک سنیا رہی ہے جس کے کارن کسیتر کا بودھ جلستر کافی نیچے چلا گیا ہے اس باندھ کو ندی یا نیروں سے جوڑ کر بھرا جاوے تاکہ جلستر بڑھنے پر کسانوں کو رہات مل سکے یہ باندھ باگپورا راج سمند باندھ کی نیر سچائی آلڈی بنی ہوئی ہے اسی نیر کو پھوکیا باندھ سے جوڑنا ہے تاکہ میری شاہرہ ویدان سپاک سیتر کے بہت گاؤں اس نیر کو جوڑنے سے ہمارے کو پیلائی کے لیے کسانوں کو کافی رہات ملے گی رائٹلیاس باندھ ساڑھا ویدان سپاک سیتر میں بناس بیسن کی چندر باگا ندی پر نیرمیت ہے باندھ کی کل براوک شمتہ 306.50 MCFT ہے اس باندھ میں 12.90 کلومیٹر لمبی نہرو دوارہ ماجاواز پنچائیت سوراواز پنچائیت اور جوائشہ کی اور سرگاؤں ایم پنچائیتوں کے کل بیس گاؤں کی پندرہ سو پچاس ہیکٹر بھومی پر سیچائی کی جاتی ہے ویگت کچھ ورشوں سے باندھ کے اپسٹریم میں ہوئے ڈولپمنٹ کے قارن باندھ میں آوشک جل آوک نہیں ہو پا رہا ہے اس کے قارن کمانک سیتر کے ہزاروں کاسٹکار پربائیویت ہو رہے ہیں لڑکی باندھ یہ باندھ میرے ویدان سباک سیتر کا مہت پون باندھ ہے اپرک تینوں باندھ میرے ویدان سباک سیتر کی جنتہ ایم کسانوں کے لئے سامرک دستی دستی بہت مہت پون ہے ان باندھوں کے ندییں جڑے ہوئے نئی ہونے سے پانی کی آوک بہت کم ہے اس قارن باندھ میں پانی براو کم رہتا ہے اتے آپ سے انرود ہیں کہ اپرکت باندھوں کو بناس ندی یا نکٹ این یا کسی جلس طور پر ڈائیورجن سٹرکچر بنایا جائیں تاکہ چندرباگا ندی کا پانی بھی ان باندھوں میں آوک ہو سکے میری ویدان سباک سیتر شہاڑا کے کسانوں کے سیچائی کے لئے پانی کی بہت سمجھائیں ہیں ان سیچائی کی سمجھائیں کے ندان کے لئے ہماری پانچ گرام پانچائیت جیسے موکندہ، گلوہ، دیوریا، کھے مانا اتیادی آدھی گرام پانچائیت میں بھارک سمتہ کے تعلہ بنے ہوئے ہیں گرام پانچائیت موکندہ میں رنجیس ساغر تعلہ جس کی لگ بیس پھٹ کی گہرائی کا بھراوک سمتہ ہے جس میں راج سمجھ جلے کے کوٹھاری ندی پر موڑا دے باندھ بنا ہوا ہے جو گرام پانچائیت راچیٹی تحصیل آمیت میں پڑھتا ہے اگر موڑا دے باندھ کا پانی واسپی کرن کے قارن جلدی ہی ختم ہو جاتا ہے کچھ اپیوگ میں نہیں آتا ہے اگر موڑا دے باندھ کا پانی نہر کے دوارہ ہماری سب سے بڑی پانچائیت موکندہ کے تعلہ رنجیس ساغر میں ہوتے ہوئے گلوہ، دیوریا، کھمانا اور بھی رائیپور تحصیل کے بہت گاؤں ہیں اتیادی کے تعلہوں میں ڈال دیا جائے تو کسانوں کے لئے سچائی کی سمیشہ کا سمادان ہو جائے گا موکندہ کا تعلہ رنجیس ساغر کو بھرے ہوئے لگ بگ پیتیس سے چالیس سال ہو گئے ان تعلہوں کو نہر دوارہ جوڑ کر ان کو بڑھ دیا جائے تو جل ستر میں بہت شدار ہوگا اور پہی جل سچائی کی سمیشہوں کا سمادان ہوگا میری ویدان سباک ستر میں ایک گرام پانچائیت دھو سر میں اچھکیا باندھ بناوا ہے جس کی براوک سمتہ لگ بگ بیس پوٹ ہیں اس باندھ سے بنیوی نہریں نہریں جن سرنہ عوستہ میں ہیں اگر ان نہروں کا دوبارہ جنروں کا کر دیا جائے تو لگ بگ میری ویدان سباک ستر کی بیس پنچائیت کے کسانوں کو لاب اور رہات ملے گی اسی اچھکیا باندھ سے بھناس پنچائیت جو کچھائی پرستیت ہے بھناس اس میں اگر لپٹ کے مادیم سے پانی پہنچا جائے تو وہاں کے لوگوں کو بڑی رہت سوگات ملے گی بہت بہت دنے بات سواپتی مہد ہے